اسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا اینڈ ہو گیا ہے نئے اسرائیلی وزیراعظم اپنی کرسی پر بیٹھ گئی ہیں جس کی بددولت عالمی طاقتوں میں کافی غمی پائی جا رہی ہے کہ نئے اسرائیلی وزیراعظم کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا اس حوالے سے جو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ پرانے اسرائیلی وزیراعظم کی حوالے سے ہیں ناظرین گرامی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر کرپشن کے الزامات آئید ہو گئی ہیں ان الزامات کو نہ صرف زبانی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ عدالت میں بھی اس کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے اقدار میں بے تہاشا کرپشن کی ہے جس کی بددولت نیتن یاہو کو جیل ہونے کے ایک سو فیصد چانس ہیں ناظرین محترم کچھ ذرائع کے مطابق نیتن یا اسرائیلی وزیراعظم کے اقدار سے مغرب انتہائی پرشان ہیں کہ اس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہوگا مطلب مغرب یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کو اپنے ساتھ جنگ میں الجھائے رکھی اور ان کی کمپنیاں سستے دامو عرب ممالک سے تیل خریدیں اور اس کے علاوہ اسرائیل کے خلاف لڑنے والے اسلامی ملکوں کو ان کی جانب سے اربو ڈالر کا اسلامی فروخت کیا جاتا ہے اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ نہیں اسرائیلی وزیراعظم کا نیتن یاہو کی طرح مسلمانوں کے ساتھ رویہ سخت ہو لیکن کچھ ذرائع کے مطابق نہیں اسرائیلی وزیراعظم اقوام متحدہ کے اہم رکن رہ چکی ہیں اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ انتہائی دوستانہ ہے تو ناظرین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کھری اور ہمارے چینل پر ایزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ